اسلام علیکم دوستو صبح صبح کا وقت میں ایز یو جل بھار اور اب تلاش ہے ایک ادر اسٹوری کی جو میرے ساتھ رہیے گا یہ بغیر اور مجھتے ہیں آخر آنے ان کا ایریا ہے جس میں لوگ رہتے ہوں گے یا نہیں رہتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم اس کے سارے دروازے اکھڑکی بند ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں یہ کچھ ہول نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے پیشے کوئی زندگی مل جائے ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں سائیکل بھی ہے اور یہ یہاں کچھ الیکٹرونک کا سامان پڑا ہوا ہے اس کا مطلب کوئی ایکٹیوٹی یہاں پر ایسی ہوئی ہے ویسے ایسی جگہاں پر جانا نہیں چاہیے کیونکہ آج کل بلیڈنگ کا موسم ہے اور جو وائپر سنیک ہے اس کے خطرے ہوتے ہیں یہ یہاں پر اندھیرہ ہے بلکل اور مجھے لگتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی رہا ہوگا اب تو خالی ہے تو دوستو زندگی ہے آتی ہے زندگی چلی آتی ہے کھندر رہ جاتے ہیں انسان اپنی موجودگی کے نشانات ہر جگہ چھوڑ دیتا ہے جو کہ اس شکل میں ہماری زمین کو نہیں رہنے دیتے جس شکل میں وہ ہم کو ملتی ہے اب دیکھیں یہ خجور کا جہاڑ ہے بلکل پیڑ اور اس پہ یہ ایک قمیز ٹانگی ہوئی ہے اب یہ قمیز جانبوچ کی ٹانگی گئی ہے یا انجانے میں اس کا پتا نہیں لیکن ہا اس میں پولیتھین بھی ہے بہرحال this is how it is کھندروں میں گھومتا ہوا آپ کا وانٹرنگ سوڑ مجھے اور کچھ نہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا یہاں پر دیکھتا ہوں آج یہاں رکھ کر کہ کچھ نہ کچھ تو مجھے ملے اسلام علیکم ارے واہ آپ نے بڑا اچھا ٹھکانہ بنا رکھا ہے کیا نام ہے جناب آپ کا رحیم بخش میں بھی یہاں پر آیا تھا تو مجھے یہ سائیکل نظر آئی میں نے کہا یہاں پر کونکوچ تو ایک ٹیوٹی ہوتی ہوگی صحیح بات ہے بھائی ایک بات بولیں ہم کام کرتے ہیں کارٹون کا ماشاءاللہ ہاں 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 کارٹون گرتا ہوگی رہے کا اچھا اچھا یقین میں نے حالات اس طرح ہوگئے ہیں نام روم لے سکتے ہیں یہ کپڑا وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہاں پانی لے کے آتے ہیں ادھر دھوڑا یہ کپڑا آپ کا ہی ہے اہاں ارے واہ گھر چھوڑا ہوا ہے ادھر بس گزارہ کر رہے ہیں لیکن ہاں جیسے ٹیم پاس ہو رہے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھا پھر بھی شکر الحمدللہ اللہ کرو ہاں ہاں بلکل ہاتھ پاؤں سلامت ہیں سب کچھ ہے اگر ہم ہاتھ پاؤں تھوڑا ہلاتے ہیں تو ضرور محنت کا فال مل جاتا ہے ہفتے کا سو ڈیڑھ کما لیتے ہیں بس اسی سے گزارہ کرتے ہیں بڑا اچھا مجھے یہ لگتا ہے جب میں لوگوں سے ملتا ہوں اور ان سے میں بات کرتا ہوں اور ان کا جو یقین ہے اللہ کی ذات پہ لوگوں کی اتنی بڑی بڑی ضروریات ہیں لوگوں کی چھوڑی چھوڑی ضروریات ہیں وہ اس میں ہی خوش ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہر جگہ سے انسان کو سیکھ ملتی ہے کہ کوئی بھی حالاتوں کیسے بھی حالاتوں زندگی گزاری جا سکتی ہے کیونکہ حالات سے انسان کو لڑنا پڑتا ہے اب اگر ہم ایسے حالات میں اللہ کی طرف سے ایک بیماری مجبوری آیا ہوا ہے حالات بالکل نہیں ہیں کوئی چیز کا بھی حالات نہیں ہیں ہیتر جاتے ہیں کام کے لئے کوئی کام نہیں ملتا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب اگر یہ ہم یہ دیکھ کہ ہمد ہار جائیں گے بیٹھ جائیں گے سر پکڑ کے نہ ادھر کوئی ہمیں کھانا دینے والا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نہ ادھر کوئی کھانا دینے والا ہے اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے الحمدلللہ ہم سے ہاتھی آپ احمد نہیں ہارتے ٹھیک ہے نا محنت بلکل تگڑ ہے انشاء اللہ تعالیٰ بکایا آپ رب نے دینے حساب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے محنت محنت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بلکل ہے صحیح تو آپ پاکستان میں آپ کا کون کون ہے بھائی جی پاکستان میں کون کون ہے آپ کا پوری فیملی وہیں پر ہے آپ کی جی جی پوری فیملی کلٹینر وغیرہ آتا تھا وہ ہی اتارتا تھا تو یعنی کہ کسی کے پاس پہلے میں نے اتر رہے کہ انڈین کے ساتھ کام کیا سال تھا تو اس کے بعد جیسے جیسے کوئی بھی محنت مزدوری ملتے ہیں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد حالات ایس طرح ہو گئیں ایس طرح ہو گئیں آپ کوئی بھی کام نہیں دیتا آپ سائیکل لیا ہوئے کارٹن اٹھاتے ہیں سکراب اٹھاتے ہیں یہ آپ کی سواری ہے اور یہ آپ کو صبح سے شام تک اسی پہ ہے اسی پہ ہے ٹائم پاس کرتے ہیں روزی بھی کرتے ہیں اور ٹائم پاس بھی کرتے ہیں کارٹن اس پہ ہی دیکھیں یہ لکڑی لگا ہوا ہے یہ سکراب اگر اس میں لے کے آتے ہیں دوسری بات یہ سائیکل لینا ہم سائیکل تو لے لیتے ہیں اس کو بلدیا نہیں چھوڑتا چلانے نہیں دیتا اندر چلا دکتے ہیں بس دیکھ دیکھ کے چلاتے ہیں یہ چلانے نہیں دیتا اندر دیکھتے ہیں سائیکل اٹھا لیتا ہے سائیکل سے حادثہ ہوتا ہے سائیکل ممنون نہیں چلا ہوتا نہیں سڑک پہ چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسے تو ہم نہیں چلاتے ہیں اندر یہاں ہر جگہ سڑک ہے کھانا وغیرے کا کیا سین دیتا ہے آپ پکاتے ہیں کھانا نہیں پکاتے ہم ہوتلوں سے یعنی دو تین روپے کا پرسل لیا اور روٹی کھانے سے لیا یہ آپ کر رہے تھے کچھ یہ بلا یہ کیا مجھے بتائیں گے تو اس کے کیا کرتے ہیں آپ نے الیکٹریکل کا سامان ہے کچھ تو بھئی میں ہم جب جاتے ہیں چکر پہ لوگ ڈبوں میں نکال کے پھینک دیتے ہیں آپ کے ساتھ رکھ دیتے ہیں یہ جو چیز بھی ہے ہم ادھر سے لے کے آتے ہیں ادھر مثلاً دو روپے کا دیکھ جاتا ہے لے کے جاتے ہیں داس نمبر ادھر سکراب کے طریقے سے پیشتے ہیں اچھا 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 جیسے کچھرا سکراب لوا وغیرہ ہوتا ہے ہم سے ایسے لیتے ہیں ہم جانتے نہیں اس کے بعد یہ آپ کو لگتا ہے یہ کام کی چیز ہے اور اس کو ایسے ویسٹ نہیں ہونا چاہیے اس کا استعمال ہو جائے گا بلکل ہے تو کام کی چیز لیکن ادھر ایسے چیزوں کو بلکل لوگ اب جیسے یہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے یہ جو ہے بلکل استعمال ہی نہیں ہوا ہے دیکھیں یہ بلکل پیک ہے صحیح بات ہے یہ لوگ نہیں کام لیتے ہیں یہ استعمال نہیں ہوا ہوا بلکل انیوزد ہے لگتا تو ایسا ہی ہے تو یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالی رازق ہے ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے دیتا ہے بلکل اس کو دینا جو ہے اور یہ جو آپ نے ہاتھ میں داتوں نے آپ کے یہ میں نے بہت دنوں بعد دیکھی ہے یہ نیم کی ہے کس کی ہے نیم کی ہے پانی بھرنے گیا تھا تو پانی وغیرہ لے آئے ہیں اب یہ آپ ہاتھ مو دھویں گے نہیں ہاتھ پہلے کپڑا دھویں گے ہاتھ مو دھویں گے اور یہ سائیکل کس کی ہے یہ سائیکل دوسرا بھائی ہے بہرحال اللہ تعالی سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے لئے اور آسانیاں پیدا کرے اور آپ جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں جو آپ کے خواب اور اللہ تعالی آپ کے خواب پورے کرے ہر مسلمان کی ہر انسان کی جو بھی نیک دلی خواہش ہیں وہ پورا جائے اس ملک میں ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ یہاں انسانیت ابھی بھی زندہ ہے بلکل 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 انسانیت اس ملک میں اتنا ہے بے حد بے انسان چاہے ادھر کا جو بھی جتنا بڑا امیر آدمی ہونا ہمارا حالات ایسا ہے کہ کپڑوں سے بات بھو پھیتی وہ عدب سے بات کرتے ہیں اتنا سختی سے ہمیں پیش نہیں آتے ہیں چاہے جتنا ہی ملکوں ہمارے اپنے ملکوں میں سختی زیادہ ہے ہمارے اپنے ملکوں میں تو بھائی صاحب حالات آپ کے سامنے ہیں ادھر تو چھوٹا آدمی اگر بڑے آدمی کے پاس جائے چاہے جو بھی اگر چھوٹا سا ملازم ہے اس کے پاس بھی جاؤ نا وہ تو پہلے ہیں گالیاں دے گا پھر سے بات بھی نہیں سنے اس لئے تو پریشان ہیں اس لئے تو اپنے ملک میں اگر ہمارا ہے ایسا محول ہوتا ہے ایسا سلسلہ ہوتا ہے یہاں کیوں آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے ہر وہ انسان جہاں سے ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کی کوئی عمر تو ہوتی نہیں ہے اللہ مالک اللہ انشاءاللہ ان کا حالات ہر ملکوں کا ہمارے ملکوں سب جانتے ہیں انشاءاللہ سب جانتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ خیادہ خوش رہی ہے اس دبے میں جو کہ ویسٹ ہو گیا ہوگا میرے بھائی نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پاورڈر نکال لیا یہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے دیکھئے سابون بھی مل گیا کام بھی ہو گیا اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان پھیک دیا کرتا ہے تو یہ بات تو پکی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بیسٹ نہیں ہوتی صرف انسان کا ذہن یعنی انسان کی نظر چاہیے جو ان بیکار چیزوں میں اپنے کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اور یہ ہمارے بھائی صاحب نے ڈھونڈ لی اور یہ دیکھئے انسان کی جو نشانات ہیں وہ ہر جگہ ملتے ہیں یہ کسی بچی کی گڑیا ہوگی اور وہ مجھے دیکھیں یہاں دیکھیں یہ دیکھیں ایک بچی کے پاس رہی ہوگی جو کھیلتی ہوگی اس سے اب پتہ نہیں وہ لوگ کہاں ہیں اور یہ کھلونا یہاں پڑا ہے ویرانے میں زندگی اور اس کے منظر ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں بڑے اککے جو ہیں وہ آپ کو دھول میں لپٹے ہوئے نظر آئیں گے اس لئے دنیا میں جو ہیں جو بھی نظر آتا ہے وہ صاف فانی ہے ختم ہونے والا ہے اس لئے اککوں سے زیادہ گھبرائیں نا دوستو تو یہ تھا میرا آج کا سفر میری آج کی سٹوری میری سٹوری کیا بلکہ یہ تو سٹوری ہوتی عام آدمی کی ایک کومنر کی سٹوری منور رانہ صاحب کا ایک بہت اچھا شعر ہے پتہ نہیں مجھے صحیح سے یاد ہے کہ نہیں سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اغبار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اغبار بچھا کر مزدور کبھی نین کی گولی نہیں کھاتے تو عام آدمی کی زندگی جو ہے اس میں جدو جہد جو عام آدمی کی ہے وہی اس کی زندگی ہے اسی زندگی سے پھر اور زندگیاں جو ہیں وہ اٹیشڈ ہیں منسلک ہیں ہماری مجبوریاں اس سے فاصلے کسی کے فاصلے اور اس سے مجبوریاں یہ زندگی کا ایک چکر ہے جو چلتا رہتا ہے لیکن ہمیں اس سے ایک سیکھ یہ ضرور لینی چاہیے کہ ہمیں ہار نہیں ماننی ہے ہمیں کام کرتے رہنا ہے ہمیں سٹرگل کرتے رہنا ہے ہمیں جدو جہد کرتے رہنا ہے راستہ ضرور نکلے گا اور راستہ نکلتا بھی ہے یہ سٹوریز پریشانی کی ضرور ہو سکتی ہیں یہ سٹوریز مجبوریوں والی ضرور ہو سکتی ہیں لیکن سب سے امپورٹن چیز جو ہے ان سٹوریز کی کہ اس سے ایک انسپریشن ملتی ہے وہ انسپریشن جو ہمیں سکھاتی ہے کہ قدرت سے جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے صرف اتنا ہی اگر ہم لیں تو ہم بہت خوش رہیں گے آس پاس کے لوگ بھی خوش رہیں گے جب ہماری حویس ہماری گریڈ بڑھ جاتی ہے اور ہم قدرت سے زیادہ لینا شکر کر دیتے ہیں تو کئی اور کمی میں اجاتی ہے کچھ اور لوگ پریشان جاتے ہیں ہر وہ انسان جس کی ضروریات لیمیٹڈ ہیں بیسک ہیں وہ زندہ رہ سکتا ہے زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے خوش رہنے کے پچاس بہانے ہیں اور نہ خوش رہنے کی ہزار تاگیلے ہیں ہمیشہ کی طرح میں چاہ پیتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس میں کچھ بھی پسند آیا تو پلیس کمنٹ ضرور کریے گا آپ کے کمنٹس مجھے پسند آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی کسی اور جگہ کسی اور وقت کسی اور اسٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے دوست زبیر کو دیئے اجازت خلا روز